ہاللو گائز سوگت ہے آپ کا سرزنزی چینل پر اور آج آپ دیکھنے والے ہو 2011 میں آئی سروائیول تھریلر دگری کا بریکڈاؤن جس کے رائٹر ڈائریکٹر ہیں جو کین ہان یہ بیزد ہے آئین مکینزی جیفرز کی شارٹ سٹوری گھو سوگا پر لو بجٹ سروائیول موویز تو آپ نے کئی دیکھ لی آج آپ دیکھو گے ہائی بجٹ اور فرق آپ کو صاف پتہ چل جائے گا ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو دھیر سارے انٹرسنگ فیس بھی بتاؤں گا اس مووی سے ریلیٹر اور ساتھ میں اس کے ساتھ ہوئی کانٹرو ورسی بھی تو زہادے نہ کرتے ہوئے جلد سے سٹوریز سٹر کرتے ہیں مووی کے سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں جون آٹوے نام کے آدمی کو جو ورکر ہے علاسکا میں موجود ہے کوئل کمپنی میں اور اس کا کام ہے دوسرے ورکرز کو بھیڑیوں سے بچانا بیسکلی اگر کوئی بھیڑیا آس پاس آ جائے تو یہ اسے مار دیتا ہے شوٹ کر کے وہ اپنی وائی فیانہ کے خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا جو اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اس کے بینا اسے یہ زندگی نہیں بھا رہی وہ اسے ایک لیٹر لگتا ہے جس میں اس نے بتایا کہ وہ خود کو مارنا چاہتا ہے لیکن ایسا کرنی پاتا اگلے دن بھی کام کو جاری رکھتے ہوئے اس نے ایک ورکر کی طرف آ رہے بھیڑیے کو شوٹ کر دیا لیکن اب بھی وہ گم میں ڈوبا تھا بیڑیے کے پاس بیٹھ کر وہ اس کی آخری سانسے سننے لگا اگلے دن ایک پلین ریڈی ہو رہا تھا کیونکہ کچھ ورکرز دو ہفتے کی چھوٹیوں پر جا رہے ہیں جن میں آٹوے بھی شامل ہے توفان آنے سے پہلے انہیں نکلنا تھا اس لئے سبھی جلدی سے پلین پر چڑ گئے آٹوے کے بگل میں بیٹھا لڑکا فلینری اس سے بات کرنے کا ٹرائے کرتا ہے لیکن وہ انٹرسین نہیں تھا تب فلینری وہاں سے اٹھ کر چلا گیا کھر ٹیک آف کے کچھ دیر بعد ہی پلین کافی جھٹ کے کھانے لگا اوپر سے فلینری نے کریش کی اشنگ کا جتا دی اس لئے منوس سمجھ کر سبھی اسے سنانے لگے رات کو بھی آٹوے اینا کے سپنوں میں کھویا ہوا تھا کہ تب ہی اچانک اس کی آنکھ کھول گئی کیونکہ پلین سچ میں کریش ہو رہا تھا چار طرف پینک مچا ہوا تھا پلین کی دھجیا آؤڑ رہی تھی اس لئے اپنی سیڈ بیل باندھ کر وہ آکسیجن ماس لگا کر لیٹ گیا اور کچھ دیر میں سب کچھ ہو گیا بلینک دیکھتے دیکھتے سب کچھ بھی کھڑنے لگا اور پلین جا گیرا زمین پر کسم اس سے آٹوے کیاں کھول گئی یعنی وہ زندہ ہے اور اسے زیادہ چوڑ بھی نہیں آئی آس پاس دیکھنے پر اسے پلین مل گیا جو بڑھ چکا تھا ہزاروں ٹکڑوں میں وہ جلتی سے بھاگ کر جاتا ہے کیونکہ اس کا ایک ساتھی چیویس اس سے ہیل مانگ رہا تھا جس کا رول کیا ہے گریگنی کو ٹیرو نے گریپ شو ٹی وی سیریز کے میکر اس کے بغل والا پیسنجر دو ٹکڑوں میں کٹ چکا تھا اور اس کے خود کے ہاتھ پیر بھی فریز ہو چکے تھے ہائپاکسیا کی وجہ سے ساتھی اس کی ٹانگ بھی انجر تھی اور وہ فسا ہوا تھا یعنی یہ تو نئی بچنے والا اور بھی کئی ساتھیوں کو ہیلپ کی ضرورت تھی اس لئے چیویس کو شاند کر کے آٹوے نے سب سے پہلے ایک کیاپ پینی اپنے سر کو کور کرنے کے لیے ہرنینڈس بھی بچ گیا تھا لیکن وہ شوک میں تھا اس لئے اسے ساتھ لے کر آٹوے فلینری کی ہیلپ کرتا ہے جو کہ سورا تھا وہ اسے پلین تک لے آئے جہاں ان کے اور بھی ساتھی زندہ بچے تھے جن میں ہے ہینریک, ٹیل گیٹ, برک اور ڈیرز جس کا رول کیا ہے فرینک گریلو نے پرچ فرینچیز والے لیو وہ سبھی انجر تھے اس لئے ایک دوسرے کو ہمت دینے کے بعد ان کی نظر گئی لیونڈین پر جس کا اپ ڈامینن پوری طرح فرچ چکا تھا اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے آٹوے اسے اس بات کا احساس دلا دیتا ہے تاکہ مرنے سے پہلے وہ اپنی لائف کے اچھے مومنٹ سیاد کر لے جو تھے اس کی بیٹی کے بارے میں کچھ ہی دیر میں اس نے دم توڑ دیا جس سے سبھی کافی دکھی تھے کیونکہ پلین میں بیٹھے ہر ورکر کی کوئی نہ کوئی ویش تھی جو کبھی پوری نہیں ہوگی زندگی سے پریشان صرف ایک آٹوے تھا لیکن آرینی دیکھو کہ اسے ایک بھی خروش نہیں آئی اور آپ کو بتا دوں کہ یہ گاڑ کو نہیں مانتا اب یہ سات لوگ بچے ہیں لیکن اگر انہوں نے جلدی تھنڈ سے بچنے کا جگار نہیں کیا تو وہ انہیں نگل لے گی ڈیاز فلینوری پر گصہ کر رہا تھا اس کی کریش والی بات کی وجہ سے لیکن اب اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا آٹوے کے کہنے پر سبھی نے سامانے کا ٹھک کر کے آگ جلا لی تب ہی آٹوے کو ہلچل محسوس ہونے پر وہ جا کر دیکھتا ہے کہ ایک باڈی ہل رہی تھی اس کی مدد کے لیے وہ پاس جاتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ اس باڈی کو کھا رہا تھا ایک بھیڑیا بھگانے پر اس نے آٹوے کو ہی جکڑ لیا پر ٹائم رہتے باقی سا باغ کر اسے بھگا دیتے ہیں لیکن تب تک اس کا پیر زکمی ہو چکا تھا یہاں آٹوے سوچ میں ڈوب گیا کیونکہ پہلی پرابلمز کم نہیں اوپر سے اب انہیں بھیڑیوں سے بھیڈل کرنا ہوگا وہ بتاتا ہے کہ اگر ہم ان کی دین کی ریڈیس کے اندر ہوئے تو وہ ہمیں مارنے آئیں گے اس سے پہلے ہمیں لاشوں کو ٹھکانے لگانا ہوگا تاکہ ان کی سمیل بھیڑیوں کو راستہ نہ دکھائے بارڈز کو ہٹاتے وقت ایک لاش کے ہاتھ پر بندی جی پی ایس والی واج کا یوز کر کے ڈی ایس نے سگنل بھیج دیے لیکن باقیوں کو ہلپانے کی کوئی امید نہیں تھی وہ لاش کو لوٹ رہا تھا تو آٹوے نے گصے میں اسے روک دیا اس لئے ڈی ایس اسے چڑ گیا کھر کام ہونے کے بعد وہ سب بھی میٹ بھون کر کھا رہے تھے جو انہیں وہیں پر ملا پیکٹس میں تب ہی وہ بھیڑیا بھی واپس آ گیا اور اس بار وہ اکیلا نہیں تھا پورے پیک کو دیکھ کر ان کی سانسے اٹک گئی تھی لیکن آٹوے کے کہنے پر وہ بھیڑیوں کو گھورتے رہے جس سے وہ پیچھے ہٹ گئے لیکن وہ واپس ضرور آئیں گے اس لئے سب ہی کو سلا کر ہرنینڈس اور آٹوے پہرہ دے رہے تھے اور آٹوے کی آنکھ لگ گئی اور وہ پھر سے کھو گیا وائف کے سپن میں اس کا فائدہ اٹھا کر ہرنینڈس کے ٹائلڈر جاتے ہی دو بھیڑیوں نے اسے دبوچ لیا اگلی صوبہ اس کی کٹی فٹی لاش دیکھ کر سب ہی بکھلا گئے بھیڑیوں نے اسے کھایا نہیں صرف مارا تب آٹوے کہتا ہے کہ اب ہمیں لڑنا ہوگا ورنہ وہ اور بھی زیادہ حاوی ہوں گے لیکن کوئی اس کے لئے راضی نہیں تھا تب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انہیں موو ہو کر جانا ہوگا پاس کے جنگل میں تاکہ بھیڑیوں کو لگے کہ یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں پر ڈیاز کو اس میں بھی پرابلم تھی لیکن حالات دیکھتے ہوئے وہ مان گیا نگلنے سے پہلے باڈی سے ضروری سمان ڈھونڈتے ہوئے آٹوے کو ملا ایک والیٹ جس میں موجود تھی اس آدمی کی فیملی فوٹو اسے دیکھ کر وہ باقیوں کو بھی والیس نکالنے کے لئے کیا دیتا ہے مرنے والوں کی فیملیز کے لیے والیٹ کا نام سنتے ڈیاز کے کان کھڑے ہو گئے لیکن والیس کو رکھے گا ہنرکس اب ان کے پاس کھانا نہیں ہے اور اوپر سے ہیلپ کی بھی کوئی امید نہیں دکھ رہی اس لئے ڈیاز ان سب کا مزاک اڑا رہا تھا کیونکہ وہ لگے ہوئے تھے والیس جمع کرنے میں اسے بیچ آٹوے کو ملی ایک ٹوٹی ہوئی شارٹ گن اس کے شیلز اور اپنا لکھا ہوا لیٹر وہ سب ہی اپنے دوستوں کے لئے پریے کر کے نکل گئے اور چلنے کے کس دیر بعد ہی انہیں گھیر لیا برفیلے تفانے ہمت کر کے سب ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے لیکن فلانوری کافی پیچھے رہ گیا تھا جس کا فائدہ اٹھا کر تین بھیڑیوں سے نوچ گئے اس کی آواز سن کر جب تک وہ سب واپس آئے تب تک اس کی جان جا چکی تھی یا اس کا بھی والیٹ کلیکٹ ہو گیا وہ سب ہی پھر سے چلنے لگے اور اسی طرح رات ہو گئی جنگل کے قریب پہنچ تھی پورا جھونڈ ان کے پیچھے لگ گیا اس لئے وہ تیزے سے دوڑ کر گرتے پڑتے جنگل میں چلے گئے اس امید میں کہ وہ جگہ سیف ہوگی لیکن ایسا تھا نہیں بھیڑیے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر بری طرح ہاؤل کرنے لگے مانو وہ گھوشنا کر رہے ہوں اپنی جیت کی مات کی اگر جن سن کر انہوں نے گھبراتے ہوئے کسی طرح آگ جلا لی تبھی اچانک ایک تیز ہاؤل سے بھیڑیے شانت ہو گئے آٹوے کے مطابق وہ ان بھیڑیو کا لیڈر ایلفہ ہے جس نے بھیڑیو کو بھیجا تھا ان کی طاقت کا اندازہ لگانے اور بڑی چلاکی سے وہ انہیں مار رہے ہیں ایک ایک کر کے اب تو نا چاہتے ہوئے بھی انہیں لڑنا ہوگا اس لئے آٹوے نے بلٹ کی مدد سے کچھ کام چلاو ہتھیار بنا دیئے اسی بیچ برک کافی کھانس رہا تھا کیونکہ اس کی طبیہ ٹھیک نہیں وہ بھی ہائپوکسیا کا شکار ہے اسی بھی ڈیاز ان سے وائن مانگتا ہے تو ہینڈرک نہیں دیتا کیونکہ سروائیول کے لیے وہی ایک چیز بچی ہے انہیں بے وجہ اسے خرش نہیں کرنا اس بات سے گصہ ہو کر ڈیاز نے چاکو نکال لیا کیونکہ اب یہ رولز اس سے برداشت نہیں ہو رہے وہ اور کمارز ماننا نہیں چاہتا اس لئے وہ آٹوے سے لڑنے کو تیار تھا ٹیلگٹ نے روکا تو اس نے اسے بھی انجھڑ کر دیا لیکن آٹوے کوئی کچھا خلاڑی نہیں ہے اس نے ایک ہی جھڑکے میں ڈیاز کو اس کے جگہ دکھا دی اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایک بھیڑیا وہاں پر آ گیا تھا لیکن اسے واپس جانا پڑا ان سب کو ایک ساتھ دیکھ کر حالانکہ بھیڑیا کو دیکھ کر سب سے پہلے ڈیاز کے ہی قدم پیچھے ہٹے اور اسے بننا ہے لیڈر ڈیاز کو اپنی گلتی کا احساس ہو چکا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹھیک سے مافی مانگ پاتا اس بھیڑیا نے پیچھے سے اس پر حملہ بول دیا پھر بھی ان سب نے مل کر ایک جھڑکے میں بھیڑیا کو مار ڈالا حالانکہ اس سب میں ٹیلگٹ اور ڈیاز کو کافی چوٹ بھی آئی اس لئے ڈیاز نے اپنا سارا غصہ بھیڑیا پر اتار دیا اور اب جا کر اسے تھوڑی شانتی ملی آٹوے بتاتا ہے کہ ایک اومیگا ہے جسے بھیجا ایلفا نے ڈیاز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ اسے بھون رہے تھے کہ تب ہی سارے پھیڑیے پھر سے چلانے لگے پر اب ڈیاز کو کوئی ڈر نہیں بچا وہ اس کا سر کاٹ کر ان کی طرف فیک دیتا ہے جس سے پورا جھونڈ اور زیادہ بھڑک گیا بدلے میں ایلفا نے بھی دہار لگا دی کیونکہ بدلہ تو وہ بھی لے کر رہیں گے آٹوے یہ جاؤنٹا تھا اس لئے وہ سب ہی رات میں ہی آگے بڑھنے لگے لیکن تھکان نے انہیں زیادہ دور جانے نہیں دیا کس دیر آرام کرنے کے بعد برکہ چانک اٹھ کر اپنی بہن ایما کو ڈھوڑنے لگا تب اسے سلا کر ہینرک بتاتا ہے کہ ایما بچپن میں ہی مر چکی وہ سب بھی ایموشنل ہو کر اپنی فیملی کو یاد کر رہے تھے کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ وہ انہیں دوبارہ دکھے گی بھی یا نہیں آٹوے بتاتا ہے کہ اس کے ڈیڈک ایلکوہالک اور گیمبلر پوئٹ تھے جن کے ایک کہاوت وہ انہیں سنا دیتا ہے جو پوری مووی میں کئی بار ہم سن پاتے ہیں خیر اگلی صوبہ آگ کھلنے پر برک بھی مر چکا تھا تھنڈ کی وجہ سے جس سے سب ہی اور بھی ٹوٹ گئے لیکن اپنا لکھا لیٹر دیکھ کر آٹوے پھر سے ہمت کر کے سب کو ساتھ لے کر چلنے لگا اور وہ پہنچ گئے ایک جگہ پر جہاں سبوت موجود تھے پیڑوں کی کٹائی کے یعنی سیولائزیشن قریب ہے ساتھی انہیں پانی کی آواز بھی سنائی دی جس نے انہیں پہنچا دیا ہے خریبر تک اس ندی کی آواز سن کر وہ کافی خوش ہوئے کیونکہ اسے پار کر کے یہ بچ جائیں گے لیکن ساتھی دکھی بھی کیونکہ اس کے لیے انہیں پار کرنی ہوگی ایک بھیانک کھائی یا وہ سب ہی کنفیوز تھے کیونکہ آگے کھائی ہے ہنریک کو جدنی بھی پریئرز اسے آتی تھی انہیں بڑھ بڑھاتے ہوئے وہ کود گیا لیکن وہ کام نہیں آئی رستی ٹوڑ گئی پر ڈیاز نے اپنی جان جوکی میں ڈال کر اسے پکڑ لیا کہ تب ہی برف کھسک گئی یعنی بھگوان سچ میں ان سے ناراض ہے وہ گرنے والا تھا تب ٹیلگٹ اور آٹوے نے اسے بچا لیا لیکن چنتہ کی بات یہ ہے کہ ہنریک کوئی جواب نہیں دیرا وہ ٹینشن میں آ چکے تھے اور تب ہی وہ بول پڑا اس نے کام کر دیا رستی کے سہار ای ڈیاز کافی آسان اسے پار ہو گیا لیکن ٹیلگٹ کے لیے آسان نہیں ہوگا کیونکہ اسے ہائٹ کا فوبیا ہے آٹوے جاؤنتا تھا کہ اگر اسے پہلے نہیں بھیجا تو یہ پار نہیں ہو پائے گا لیکن ٹیلگٹ نے بھروسہ دلاغ کر اسے پہلے بھیج دیا اب اس کے پاس کوئی چارج نہیں بچی اس لئے بہادری دکھاتے ہوئے وہ بھی لٹک گیا اس لئے وہ پیر سے گہستے ہوئے گیر گیا نیچے اور اب اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے آخری ٹائم میں اس کی بیٹی اس کے پاس آ گئی لیکن اصل میں وہ تھے بھیڑیے ان سب کے نیچے آنے سے پہلے وہ ٹیلگٹ کو کھیچ کر لے گئے اور جلدی کے چکر میں ڈیاز کا پیر بری طرح انجڑ ہو گیا اتنے سیگریفائس ویس نہ ہو اس لئے وہ تینوں بینا رکے ندی کنارے پہنچ گئے کہ تب بھی ڈیاز کی ہمہ جواب دے گئی اب وہ آٹ چل نہیں سکتا وہ دونوں سے سہارا دینے کو تیار تھے لیکن وہ جانتا ہے کہ ایسے تینوں میں سے ایک بھی نہیں بچے گا وہ سہارا لے کر وہیں بیٹھ گیا کیونکہ اس کے مطابق اس کا کوئی بھی نہیں گھر جا کر یہ صرف شراب اور جوے میں ڈوبا رہے گا اس سے اچھا ہے کہ شانتی سے مر جائے حالکہ یہ ریزن سیٹسفیکٹ ہے تو نہیں لگ رہا لیکن ان کے پاس چوائز بھی نہیں تھی یا ان کے بیچ ایک ایموشنل مومنٹ بند گیا کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایسے حالات میں اگر آپ کو کسی دوست کو چھوڑنا پڑے تو کیسا لگے گا اسے گوڈ بائی کہہ کر دونوں آگے بڑھ گئے اور ہینرکس جانتا ہے کہ آٹوے نے سوسائیڈ کرنے کا ٹرائے کیا تھا باتچیت کے بیچ ہی کچھ بھیڑیے ان کے پیچھے لگ گئے جن سے بچنے کے لیے ہینرکس ندی میں کود گیا تیز بہاو کی وجہ سے وہ رکھ نہیں پا رہا تھا اس لئے آخر میں آٹوے کوئی چھلانگ لگانی پڑی اسے بچانے کے لیے تو بھی بیتے ہوئے ہینرکس کا پیر ایک چٹان میں فس گیا اور اب وہ اوپر نہیں آ پا رہا آٹوے اسے چھوڑانے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا پیر نہیں نکلا اور جس طرح دم گھٹنے سے اس کی جان چلی گئی اس سے سب بھی والرس لے کر بہار آ کر وہ گارڈ کو کوسنے لگا کیونکہ گارڈ نے سرہ بھی دیان نہیں دکھائی وہ بول رہا تھا کہ کچھ کرو تب ہی میں یقین کروں گا کہ تم ہو اب تھنڈے پانے کی وجہ سے اسے بھی ہائی پو تھرمیا ہو گیا اس کے پاس بھی اب زیادہ ٹائم نہیں بچا پھر بھی ہار نہ مان کر وہ چلنا شروع کرتا ہے اور راستے میں وہ ایک ایک کر کے سبھی والرس کی فوٹوز دیکھ رہا تھا تاکہ اسے لاؤس کا اندازہ ہو جائے وہ پوری طرح گم میں ڈوب چکا تھا تبھی اسے پتا چلتا ہے کہ وہ پہنچ چکا ہے بھیڑیوں کے ڈین میں تب سے بھیڑیوں سے دور نہیں بلکہ ان کے پاس جا رہے تھے اور اب تو اسے کبھی گارڈ پر وشواس نہیں ہوگا اب جو کرنا ہے اسے خود کرنا ہے سبھی بھیڑیوں نے اسے گھیڑ لیا تھا اس لئے آخری بار اس نے اپنی وائف کی پک دیکھ لی اور ہمیں پتا چلا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلے گئی تھی مطلب کسی بیماری کی وجہ سے وہ مر گئی تھی تبھی یہ سو سائڈ کر رہا تھا کیونکہ ویسے بھی یہ مر مر کے جی رہا تھا اس کی لائف کا کوئی مننگ نہیں تھا لیکن اب کرو یا مرو والا حال ہے الفاؤس کے فیس ٹو فیس آ گیا اور وہ سچ میں باقی بھیڑیوں سے زیادہ پاورفول اور بھیانک تھا یعنی اب ٹائم ہے باس فائٹ کا اپنے سبھی دوستوں کے والر سائڈ میں رکھ کر آٹوے نے بھی لڑائی کی پوری تیاری کر لی کیونکہ بینا کوئی افرٹ کیے تو یہ بھی نہیں مرے گا یا فائنلی اس کے ڈیڈ کی پویم سچ ہو گئی کہ تمہیں آخری فائٹ اچھے سے لڑنی ہوگی اس کے بعد سین شیفٹ ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ہی زمین پر پڑے ہاف رہے تھے یعنی انڈ کلیر نہیں ہوا اور سکے ساتھ یہ مووی انڈ ہو گئی بھیڑی سے زیادہ مووی انسان کے نیچر کو دکھاتی ہے کیا سا انسان کس حال میں کیا سوچتا ہے کیا اس کے من میں خیال ہوتے ہیں اور کیسے وہ ان سے لڑتا ہے اس میں ایموشنل ٹچ کو زیادہ ہے آٹوے کی وائف کا ریویل سب سے میجر تھا کہ وہ مر چکی اصل میں بھیڑیو کے بارے میں یہ فلم تھی نہیں اینڈ میں بھی فائنڈ نہیں دکھائی ایلفہ کو بیل تو کیا گیا لیکن کچھ یوز اس کا ہوا نہیں جیسے بھیڑیو کا جھونتا ویسی ان کے سامنے تھا انسانی جھون ان میں آٹوے ایلفہ تھا ڈیاستہ اومیگا جو ایلفہ کو چیلنج کر رہا تھا اور باقی سب تو چپ چاپ ایلفہ کو فالو کر رہے تھے یہ دونوں میں سیملائیٹس تھی حالکہ ایلفہ والا میت میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا بھیڑی اتنے آکرامک کیوں تھے اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے علاقے میں کابی زیادہ گھسپیٹ ہو رہی تھی جیازہ کہ ہم نے دیکھا جنگل کٹ رہے تھے تو یہ ریزن ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں فلم میں بھیڑیوں کو کافی نیگٹیو دکھایا گیا کہ وہ بینہ بات کے آپ کو مار دیں گے اس سے یہ میسیج گیا کہ دیکھتے ہی بھیڑیوں کو مار دو نہیں تو وہ آپ کو مار دے گا اس سب سے پیٹا اور وائلڈ اردھ کارڈین جیسے گروپ بھڑک گئے اور تا مانگ اٹھی اسے بائیکارٹ کرنے کی اس پر ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ فلم کا مقصد ہے انسان کے اندر کی جنری کو دکھانا اور کچھ نہیں کیا بائیکارٹ سے اس کی کمائی پر اثر پڑا وہ بتاتا ہوں آگے تو اب بات کرتے ہیں انٹرسٹنگ فیٹس کے بارے میں پچیس ملین ڈالرز کے بجٹ میں اس نے کمائی کیاسی پینٹ دو ملین ڈالرز فلم ہٹ رہی کئی لوگ اسے وول فائٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں جبکہ فلم میں کوئی وول فائٹ تھی نہیں اور اس سے آرڈینس کافی نراش ہوئی تھی کیونکہ ٹریلر میں ایک سین تھا جس میں آٹوے آلفا سے لڑتا ہے جو کہ فلم کے کلائمیکس میں دکھا جاتا لیکن ڈائریکٹر جو نے ڈیسائیڈ کیا کہ فائٹس چروہ ہونے سے پہلے ہی مووی کو انڈ کر دیں گے کیونکہ مووی کو جو دکھانا تھا وہ دکھا چکی اگر ایک سی جائی بھیڑے کی فائٹ دکھائیں گے تو کیا بتا پوری مووی کا فیل خراب ہو جائے جو اتنے سارے ایموشنز ڈال کر بنائے گیا رب ہوبل نے بھی ایک رول کے لیے وہ جرکی بھی کھائی تھی اور ان کے مطابق شوٹنگ کے ٹائم پر ٹیمپریچر زیادہ تھا مائنس چالیس ڈگریز تک جو بھی برفیلے توفان آپ نے دیکھے وہ سب ریال تھے نا کہ VFX سب ایکٹرز نے اندر تھرمالز پہنے تھے تاکہ سردی کم لگے نورتھ امریکہ میں بھیڑیو کی اٹیکس بہت ریر ہیں بہت کم اٹیکس ہوئے ہیں وہ بھی موسلی ان بھیڑیو کے جنہیں ریبیس تھی یا پھر جو لوگ گلتی سے بھیڑیو کی ڈین یا ان کے بچوں کے نزدیک آگئے ان پر بھیڑیو نے ایک پورے گروپ پر اٹیک کیا ہو ایسا کبھی سننے کو نہیں ملا حالانگے یورپ رشیا اور ایشیا میں بھیڑیو نے ہزاروں جانے لی ہیں فلم میں جو الفا میل والی بات بتائی گئی ہے وہ ایک میں ثابت ہو چکی ہے اصل میں بھیڑی یہ فیملیز کی طرح رہتے ہیں جن میں مین ہوتے ہیں پیرنٹس یہ ہم نے بچپن میں ہی دیکھ لیا تھا موگلی میں ان میں کوئی رینگ سسٹم نہیں ہوتا پہلے فلم بیز دونے والی تھی کینیڈا میں لیکن پروڈیوسر چاہتے تھے کہ ایل ایس کا میں بیز دو تاکہ امریکن آڈینس ریلیٹ کر پائے جو نے کافی ٹرائے کیا اسے کینیڈا میں ہی رکھنے کا لیکن آخر میں وہ بھی ہار گئے فلم میں جو پلین دکھائے گیا جتنے بھی ویلڈرنیس ایکسپرٹس ہیں یا پھر ہائیکنگ یا ایڈونچر والے لوگ ہیں خاص کر امرجنسی ریسپونڈرز ان سب نے فلم میں لیے گئے ہر ایک فیصلے سے ڈسگری کیا پلین کو چھوڑ کر جنگل میں جانا جبکہ پلین کے پاس وہ آرام سے ریسکی ہو جاتے لیکن جنگل میں وہ اوپر سے کیسے دیکھتے تو یہ تھے انٹرسنگ فیکٹس آئے ہوپ آپ کو پسند آئے ہوں گے آپ کو یہ ہائی بجٹ مینسٹریم سروائیول مووی کیسے لگی کامنٹ کر کے ضرور بتانا اور جو لوگ نہیں جانتے انہیں بتا دو کہ یہ ویڈیو میں نے پچھلے سال اناؤنس کی تھی یہ ایک سال سے بھی زیادہ لیٹ ہے اور کئی ساری ویڈیوز تو ایسی بھی ہیں جو اس سے بھی زیادہ لیٹ ہیں دو ڈھائی سال سے ایسی دھیرے دھیرے وہ بھی آئیں گی تو انہیں دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوڈیفکشن کال پر سیٹ کر لو تاگہ نوڈیفکیشن آپ کو ہر طرف سے کھیڑ لے اور زیادہ کنیکٹیو رہنے کے لئے امجھے اسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہو وہاں آپ کو بہت کچھ جانے کے لئے مل جائے گا اور ساتھ ہی باقی جگہوں پر بھی جن کے لنکس آپ کو نیچے مل جائیں گے تو میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے سب کو بائی ملتا ہوں آپ کو بائی